سب سے زیادہ آج تک کوئی ایسی کسی آپ داری بات ہے آپ عید ہوتے ہیں فیملی میں جاتے ہیں یا فیملی کے علاوہ کسی فنکشن پر بھی جاتے ہیں کوئی ایسا واقعہ کا آپ کو یاد ہے جس پہ آپ کے آپ کو لگا ہوں کہ یار یہ میں کہاں آگیا ہوں مجھے کسی عید پہ یا کسی ایسے اوکیزن پہ یا آپ کیوں لگا ہوں کہ میں کتھے پھاس گیا مجھے شفیق اور ایمان کا ایک مضمون یاد آگیا انہوں نے لکھا کہ یہاں مرد آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ چاہے موسم کی ہو چاہے وہ کوئی عالمی معیشت کی اوپر ہو کوئی انجینئرز ہوں ڈاکٹرز ہوں لا محالہ گفتگو گھوم پھر کے لڑکیوں پہ آگیا تو آپ سے بھی رہا نہیں کیا یعنی کہ عید کے پررام میں بھی آپ نے کہا کہ نہیں یہاں بھی ہم نے یہ کر دینی گفتگو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس سے رہا بنتی نہیں ہے بادہ ہو ساغر کہے بغیر کس طرح کی محفل میں آپ جب جاتے ہیں چلے دوستوں میں بھی کس طرح کی محفل میں آپ کو ہوتے ہیں کہ ایر میں یہاں نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے ہوتا ہے کہ انویٹیشن بہت سے آ رہتے ہیں کئی دوست بلا لیتے ہیں کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جب انہوں نے کہا کہ ایر شادنیوں پر بلکل نہیں ہے آوازہ ہی ہوتی ہے شادنی بجا کیا ہے بجا ہے دو تین وجوہات ہے ایک تو خام خاک کھانا کھانا پڑتا ہے وہ بلکل جو ہے نا ویٹ گین ہو جاتا ہے اس سے بہت زیادہ نہیں تو کھانا تو آپ کھانا کھانا جاتا ہے وہ نہیں وہ نہیں رہا جاتا نا پھر آپ سامنے جب آجائے اتنی مطلب اس قدر بہت آجائے تو وہ کفران نعمت بھی ہوتی ہے پھر وقت کا زیادہ وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کو بہت انجوائی کیا جائے اگر اللہ کہ آپ کے اپنی شادی ہوگا تو اس لئے میں تو بہت بور فیتر ہوں وہاں آپ کا سمجھتے کہ کھانا کھا لینا چاہی گا اپنی شادی پر نہیں ظاہر ہے جس اپنی پر تو ٹائم ملتا ہے کھانے کا اس ملک میں آپ کوئی کام نہیں کرتے جابلس ہے ناکام ہیں لیکن شادی آپ کی ہو جائے گی یہ کتنا عجیب و غریب فنومنہ ہے لیکن آپ کے شادی ہو جائے گی یہ گارنٹی ہے اور بڑی اچھی جگہ بھی ہو جاتی باز وقت وہ اہمیں تکے لگ جاتی جگار لگ جاتی باز وقت مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ خواتین لڑکیاں بچاری جو ہیں جن کے ساتھ ان کو باندھیا جاتا ہے ان کی لائف تو بلکل تباہ اور برباد کیا ہے ان کو تو کوئی گوشتہ بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایک وشیس سرکل بچے بیدا کرنے کا مطلب اگر ہم یہ دوزار تئیس ہے میرے حال ہے اور 20-25 سال تک 45 کروڑ ہو جائیں گے مجھے پتہ ہے آپ میں اس بات کا بالکل رکھوں گا لیکن ویسے آپ کو آج پاکستان میں کوئی ایک آپ کو لگے کہ یہ بندہ پاکستان کی پہچان ہے یہ ایکونک ہے اس بندے کو دیکھ کے بڑی ریسپیکٹ آتی ہے کوئی ایسا بندہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کمال بندہ یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا ہے دکٹر ہوتھ بائی کیوں نہیں آتی ریسپیکٹ یہ میرا خیال ہے انہوں نے میرا مشکل آسان کر دی ہے کہ وہ لکھتے بھی بہت اچھا ہیں اور وہ ریسپیکٹ آتی ہے اور بلکہ ریسنٹلی میں نے بلکہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں ان کو ہی کوٹ کیا تھا میں نے تو وہ ایسے لوگ بہت کام ہیں ہمارے پاس لیکن بہارحال اگر آپ دونے بیٹھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے افسوس اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ہر بندے کی یہاں پہ کریکٹر اسیسنیشن کر دی ہے اور بندے کو ہی ہم نے اس کا کوئی چیز پکڑ کے لکھ دیا وہ ایکسپوز نہیں لکھتے ہیں اور وہ ایکسپوز ہے نہیں سے نہیں ہوتا ہے ایکسپوز ہے فلاڑا ایکسپوز ہے مجھے تو بلکہ کبھی کبھی لگتا ہے ہمارے ملک میں کوئی نیلسل منڈیلا بھی پیدا ہو جاتا ہم نے اس کی بھی کوئی ویڈیو پر آگے لکھنا تھا نیلسل منڈیلا ایکسپوز تو یہ ایک فنومنہ اتنا بدقسمتی سے ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی اب نام آپ نے جب سوال پوچھ رہا تو انہوں نے میری مشکل آسان کر دی اور بھی بہت سارے لوگوں گے جو آف دی کاف میں نہیں ہوتا ہے کہ دو لیکن یہ ہمارے مائنڈز میں اتنی وہ مطلب پلوشن آگئی بھی ہے کہ اب یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار کون سا بندہ ہوگا جس کو ہم کہیں گے یار یہ بندہ ہمارا امیج جو ہے نا وہ ریپزینٹ کریں بیچاند روز پہلے ان کی برسی بھی گزید وہ بہت بڑے آدمی تھے وہ لیکن ہمارے ہاں پھر نون پولٹیکل ہونا بھی ضروری ہے کہ تاکہ آپ کو اگر ایک اگر اپنے سائیڈ لے لی تو پھر آپ کو وہ دوسری سائیڈ کی طرف سے ساری گالیاں پڑیں گے لیکن یار سر بھی آپ بتائیں کتنی قضا دی بڑے بڑے قلیدی فیصلے ہیں ملکی معیشت کیسے ہونی چاہیے یہ خارجہ پولیسی ملکی کیسے چلی نیزی سب میں کرتا ہوں جو چھوٹے فیصلے ہیں بچے نے کہ سکول میں داخل ہونا ہے گھر کا بجلی بل کیسے بہت امتا ہے گاڑی کونسی لینی ہے وہ میری بی بی کر لیتی ہے اچھا آپ ملکی فیصلے میں تو بڑے لیول پہ اپریٹ کر رہا ہوں اچھا اور آپ بکنی جلدی دبگ جاتے ہیں مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے تکنی ہوتی ہے سچا واقعہ میں ایک کسی ایگزیبیشن میں تھا ہم وہاں پر وہ باہر سٹالز لگے ہوئے تھے کھانا پینہ پکوڑے پکوڑے ہم لے رہے تھے میں اکیلا کھڑا تھا تین خواہ تین ساتھ کرنی تھی مجھے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میں سن رہا ہوں میں ایسے بن گیا جیسے تو مجھے سنائی نہیں کرتا اب وہ آپس میں گفتو کر رہی تھی کہ آج کل کے جو بچے ہیں نا مرے وہ انزار نہیں کرتے گاڑیوں میں ان کو کہوں نا دو منٹ میں میں دکان سے ہو کر آجاؤں شاپنگ کرلوں کوئی انزار نہیں کرتا ہزبنڈ جو آنا وہ پھر بھی انزار کر لیتے ہیں ان کو ہنٹو بیٹھے رکھتے ہیں وہ نہیں پرواہ کرتے اس پر میں نے ان کو کہا کہ اس پر بھی ہزبنڈ بیچارے برے تو تینوں کے نا دل سے نکلا ہائے یہ کیسی بات کر دی آپ جا نہیں دیکھا نماز و دن صدیقی والا وہ جس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کل تمہاری بھابی نے درہا انچی آباد میں بات کر دی بھائی کو بھی غصہ آگیا لگا دی ایک تو اتنے میں وہ دوست بھر دیں ارے بھابی اسلام علیکم وہ ایک دم دھر کے ہی ہوتے ایک دم سارے پاپکون گر جاتے ہیں تو یہ میرا حیالہ آپ کے سوال کا میں نے مزید مزید اس پر مزید روشنی ڈالے سوال تو بڑے اچھے ہیں اچھے ہیں نہیں ہیں پہلے تو گھر سے شروع ہو جاتا ہے قبلہ کازفی صاحب یا مشتاق ہے مجھے یوسفی صاحب واہ واہ لاجوہ پہلے پی ہو گئے یوسفی صاحب واہ 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 نہیں آپ نے یہ پلیٹس سیف یا نہیں وہ آپ یہ میرے والد صاحب سے بھی بوچیں گے تو وہ یہی کہیں گے یہ بات ہے ضرورت سوشل میڈیا یا مینسٹریم میڈیا مینسٹریم مینسٹریم آپ پہلیٹس سیف نہیں اچھے آپ میمز یا پنجابی جگت پنجابی جگت کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں پوری دنیا کوئی مقابلہ نہیں یہ بالکل آپ اس کو تو میں اس کے اوپر مضمون لکھ سکتا ہوں بورا جو یہ یہاں پہ مغربی پنجاب ویسٹن پنجاب کی جو وٹ ہے جو ہیومر ہے نا اس کا تو دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا کہاں بکتا ہے یا بلی لوگ کا آجاتے ہیں نواز شریف یا آنسف سرداری بہت امدہ سوال 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 یہ کونسا جواب شکر ہم نے لالو پرشاد یادیب نہیں کہہ دیا یہ لاہور کے بارے میں لتیفہ بھی مشہور ہے بٹ ساب کا گوال منڈی میں بٹ ساب وہ آپ کے دو مکان ہوتے تھے گوال منڈی میں کدھ رکے وہ بیچ کے سری پائے کھالے اچھا یہ تو لتیفہ تھا آپ بلیو کریں ایک سچا میں ایک اور واقعہ سنو ہوں گجرانوالہ میں گیا وہاں پہ آپ نے اگر غنی کے پاوے وہ بھی پورے ہند سندھ میں اس سے اچھے پاوے نہیں بناتا کوئی لاہور میں بھی نہیں ملتے ایسے اچھے تو وہ جن لوگوں نے اس کو قرائے پہ دیوی نا دکان میں نے ان سے پوچھا اس کا قرائے کتنا ہے میں نے قرائے نہیں لیدہ وہ پاوے مگا لیدہ یہ اس نے مجھے بتایا میں ہاں 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 میں نے اندین نے ساپ کر لی تا پھر بچتا نہیں ہے میں نے کہا وہ زندگی پائے نہیں کھائے گفتے ارمیزے اگر نہیں کھائے میں نے دیکھ ہی نہیں سکتی کھانے کی تدور کھائیں وہ تو پھر میرا ان بیٹے بڑھے سیسابان میں اس کا ٹیسٹ اور پھر اس میں وہ جو کوالٹی ہے اس کی وہ بہت اعلی ہے اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ نرم ہوتا ہے بہت کافی سائلی چیزیں اس میں ہیں سادہ سی بات ہے جیسے ان لائک یہ کہ جو میدہ ڈال کے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے ختم ہو جنہوں دست کو ہم مگوا دیں کسے دیں اچھا 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 اچھا